اللہ حسے ڈرنے والے ڈرتے نہیں اور کسی سے جہاں اپنے بطن پر قرباں ڈرتے ہیں خوشی خوشی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج اٹھائیس مہیں یوم تکبیر کے حوالے سے پاکستان مسلم لیگ نون جنان اور پاکستان مسلم لیگ نون جوتھ ونگ جنان کی جانب سے ہمانے والے تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گے رہیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں آج کی تقریب کا آگاز جس میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اگزیکٹیو بارڈی پاکستان مسلم لیگ نون کی اگزیکٹیو بارڈی اور جنان میں بسنے والے پاکستان کی کمیونٹی کے چیدہ چیدہ احباب اور حسوسی طور پر شرکت کرنے کے لیے یونان میں موجود صاحب تھی برادری جو یہاں پر اس پروگرام میں آئی ہے ہم ان کو تمام مہمانوں کو دل کی اتھا گے رہیوں سے خوش آمدیت کہتے ہیں تقریب کا بقیدہ آگاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کیا جاتا ہے موسیقی 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 وہ شافہ آسیاں بے قسوں کی اماں وہ کہاں میں کہاں عشق الوحار میں عشق الوحار میں عشق الوحار میں عشق الوحار میں نا تیر سل مقبول کے بعد میں پاکستان مسلمی قنون یونان کی طرف سے پاکستان مسلمی قنون یوتھنگ کی طرف سے آنے والے تمام موزز مہمانوں کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج کا یہ دن 28 مئی یوم تکبیر کے حوالے سے ہے کہ جس دن پاکستان مسلم نیگنون جنان پاکستان مسلم نیگنون کے قائد میاں محمد نواز شریف 28 مئی کو 3 بج کر 13 منٹ پر ایٹم بم کا بٹن دبا کر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنایا آج کے دن کی مناسبت سے میں قائد محترم میاں محمد نواز شریف کا پیغام پڑھ کر سنانا چاہوں گا 28 مئی والا عظم ایک بار پھر تازہ کرنا ہوگا میاں محمد نواز شریف پاکستان مسلم نیگنون کے صدر میاں محمد نواز شریف نے جو میں تکبیر کے موقع پر قوم کے لیے نیک وائشات کا اظہار کیا ہے قوم کے نام اپنے حسوسی پیغام میں انہوں نے کہا ہے کہ 28 مئی 1998 کو جمہوری حکومت نے پاکستان کا دفعہ نقابل تصحیر بنا دیا اور پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن کر اُبرا پاکستان نے اقوام عالم پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ وہ نہایت ہی پرعظ جرت مند اور باعمل قوم ہے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ ہم نے عالمی طاقتوں کا دباؤ قبول کرنے سے انکار کیا اور عربوں ڈالر کی پیشکش مسترد کی اور ملکی وقار قومی خود محتاری اور ملکی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہ کیا میاں محمد نواز شریف نے کہا آج پاکستان کو درپیش مسائل سے نکالنے کے لیے ہمیں اٹھائیس مئی کے عظم کو ایک بار پھر تازہ کرنا ہوگا اب وقت آ گیا ہے کہ ملک کے سیاستدان اور اہل فکروں دانش سر جوڑ کر بیٹھیں اور پاکستان کو ترقی دینے اور نقابل تصحیر بنانے کی منصوبہ بندی کریں آج کہنے کی حد تک بجلی کی سہولت مویسر ہے لیکن اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دو بر کر رکھا ہے عوام کی ایک بڑی عوام کی ایک بڑی عبادی پینے کے صاف پانے سے محروم ہے ہمیں بدلتے ہوئے حالات کا ادراک کرتے ہوئے زندہ منظم اور باشور قوم بن کر ذاتی مفادات کو قومی مفادات پر قربان کرنا ہوگا افراد کی بجائے اداروں کو مضبوط بنا کر ایک مستخدم اور کشال پاکستان کی بنیاد رکھنا ہوگی اس تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں دعوتے حطاب دوں گا صدر مسنیق نون یوتھویں چوڑی حیلی عامد صاحب کو کہ وہ آج کی تقریب کے حوالے سے اپنے حیالات کے دعوتے دیں اسلام علیکم کہ آج دے دن دے والے یوم تکبیر دے والے جو سب کٹھے ہوئے ہیں یہ بڑی پوشیدہ موقع ہے کہ سانو پہلے نمبر پاکستان مسلم لیگ میں چیز ازازہ حصل ہے کہ آج تک انیس سو ٹھانے میں جو لیا ہے کہ دوزار بارہ تک اسیسٹ پر غرام پاکستان مسلم لیگ نمیشاں چلایاں پر چلادنے آ رہے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نوازن اس چیز ازازہ حصل ہے کہ انہوں نے ایکٹمی سماکے کی تے اس پر پوری دنیا پاکستان ایکٹمی کو ور دے جیسے سفنے نمبر دے آیا اس طور پر ڈاکٹر قدیر صاحب دے والے سے دیکھیا جائے تھی انہوں نے اہم کردار سی تے دلوکار اپٹو صاحب جنہ نے پاکستان دے اٹم ہو آسے ڈاکٹر قدیر صاحب پاکستان چلے آندا جس میں ایکٹمی بنائیا اس کے بعد میں گزارش کروں گا وحید بڑھ صاحب سے مسلم لیگ نون جوتھوین کے رہنما کہ وہ اپنے حیلات پر ادھار کریں اسلام علیکم دوستان محمد زلمان آنے علیکم شکریہ میں ایک اپنا جاورکر نون لیگ دا جب جائے بچ تمام بھائیانوں مطلب اور صافی حضرات جتنے بھائی بیٹھے نے مطلب کافی دن خبران مطلب گردش کافی یعنی کے غلط قسم دیا خبران بھائیان دے شایع کر دے دیں دو سارے تیرے کوئی صافی بھائی حضرات نے کوئی جیس خبر دین دے دے درہا تسدی کر کے لکھا کرو کسی دے قائد دے بارے ویچے غلط قسم دے الفاظ اسمال کی تے جان دے اور انسان دے جذبات ہون دے سافی حضرات بھائی درہا سوٹی جیسی آت کرن اٹھائی بھائی دے پروگرام ہے میں اپنے میاں محمد واشف قائد دوں بھائی 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 دن اوہ تمام دوست کی آئی دے وہ شکریہ دا کرنا اس کے بعد میں بزارش کروں گا پاکستان سننی نون جنان کے ایڈیشنل سیکٹری حسان الہانسہ مغروف صحابی کہ وہ اپنے حالات کے ساتھ کریں پاکستان مسلم لیگ نون یوم تکبیر کے حوالے سے اور دخائے پاکستان کے حوالے سے پاکستان کی تاریخ بلکہ میں کہوں گا کہ عالم اسلام کی تاریخ اس وقت کے وزیر اعظم جناب بیان محمد رواز شریف کی اس تدبرانہ حکمت عملی اور اس فیصلے کو کبھی فراموش نہیں کر سکے گے کہ جب انہوں نے پوری دنیا کے پریشر کو بالا اتاق رکھتے ہوئے ایڈمی دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا اس پر ہموں کو آج خراج تحسین پیش کریں کوئی بھی کردار ظلفکار علی بھٹو سے لے کر غلام عساق خان ڈاکٹر عبدالقدیر خان جنرل محمد ضیع الحق نواز شریف جتنے بھی کردار جنہوں نے ایٹم مم کی حفاظت کی اس پروجیکٹ کی حفاظت کی اور اس کو بنانے کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی آر محسوس نہیں کیا کسی دباؤ کو قبول نہیں کیا وہ ہمارے ہیروز ہیں لیکن وقت اور تاریخ ہمیشہ ایسے لوگوں کو ایسے حکمرانوں کو کچھ انفرادیت دے جاتے ہیں جو ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اس کام کو پائے تکبیل تک پہنچانے کے لیے میاں محمد نواز شریف کا انتخاب کیا یہ اس رب کی عطا ہے ورنہ اس کی ابتداد ازالفکار علیہ بکٹوں نے کی انہوں نے بھی خود بم نہیں بنایا نواز شریف نے بھی خود نہیں بنایا لیکن سیاست اسی چیز کا نام ہوتا ہے کہ حکمران صحیح وقت پر صحیح بات کا فیصلہ کریں اور اگر اس وقت جب ایٹم بم اس کا دھماکہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اگر اس وقت یہ دھماکہ نہ کیا جاتا تو آنے والے دنیا کے حالات اور دنیا کے واقعات نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی کوئی بھی حکومت وہ دھماکہ آئندہ کسی بھی وقت نہیں کر سکتی تھی اور وہ بہترین وقت تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کی ایٹمی خوبت کو مسلم کر دیا پاکستان کی ایٹمی حیثیت کو منوا دیا یہ ایک ایسا کردار تھا ہم یہ محمد نواز شریف کا کہ جو تمام ان کارروائیوں پر زیادہ وزنی ہے زیادہ بھاری ہے جو انہوں نے اپنی حکومت کے دوران کیے اگر وہ گنوانے لگیں گے تو ایک لمبی اور طویل فہرست ہے جو پاکستان کی تقدیر بدلنے کے لیے انہوں نے اس وقت اگر بات کیے آج بہت سی نئی جماعتیں ابر رہی ہیں اور جو پاکستان کے اصل مسائل ہیں ان کو فاکس کر کے بہت سارے لوگ سامنے آ کر اس پر کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی ضرورت بھی ہے اگر کوئی مخالف جماعت کھڑی ہوتی ہے کسی بھی سہارے سے کھڑی ہوتی ہے تو اس کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کرے لیکن جس بھونڈے طریقے سے اور جس بتمیزی سے فیس بھوک پر اور میڈیا پر سوشل میڈیا پر وہ کردار ادا کیا جا رہا ہے جو پاکستان کے دشمن کی نہیں کر رہے ان کو شرم آنے چاہیے میں آج یوم تکبیر کے حوالے سے میں ایسے لوگوں کو جو فیس بھوک کے ہیرو بن رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ فیس بھوک پر میسیج دے کر پاکستان کی تقدیر کو بدل دیں گے میں آج اس یوم تکبیر کے حوالے سے ان کو یہ میسیج دوں گا کہ تھوڑا سا ہوش کے نافن لیں اور سمجھیں اس خدمت کو جو میاں نواز شریف نے اپنے دوروں ادوار حکومت میں پاکستان کو کر کے دی آئندہ بھی جب ان کو حکومت ملے گی تو آپ کو کر کے دکھائیں گے اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ جو نئی جماعتیں آ رہی ہیں جو پرانی جماعتیں بھی ہیں وہ کام کر کے دکھائیں ہم ان کے انشاءاللہ اپریشیٹ کریں گے اگر ہم یہ آج 28 مئی کے حوالے سے ظلفکار علی بھٹو سے لے کر سب کا نام لینے پر ہمیں کوئی شرم نہیں تو جب کوئی اچھا کام پاکستان کرنے کے لیے تو یار ہوگا ہم اس کا بھی نام لیں گے لیکن ایسے افراد جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف باتیں کرنے سے پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی میرے خیال من کا بہوش کر لینے چاہیے اور پاکستان پیپلز پارٹی بلخصوص جو پاکستان کی حکمران جماعت ہے اس کو بھی تھوڑی سی شرم کر رہی چاہیے کہ پاکستان کے لیے جو اٹمی دھماکہ کیا گیا اس کی بنیاد ظلفکار علی بھٹو نے رکھی اگر اس کو باہت اکمیل تک مہین آواز شریف کے ذریعے اللہ تعالی نے اس کو استطاعت دیئے تو وہ بھی پاکستان کے اس یوم تکبیر کو قومی سطح پر بنانے کا فردو بسکر اٹمی طاقت بننے کا اس دنیا میں آزاز دیا بڑا کرم ہے اللہ کا جس نے ہمیں نواز دیا میں ادارش کروں گا کیپلز شریف صاحب سے پاکستان مسلمی جنال کے نائب صدق کیپلز حیلات کے ازاد سے السلام علیکم بڑی خوشی ہوئی ہے سارے پرازہ نے ملکے بیٹھے ہیں سارے پرازہ نے ملکے بیٹھے ہیں سارے پرازہ نے مبارکے فائدہ دینا دی زیادہ زیادہ مبارک دیلی چودری عجاہ صاحب نے جس نے کوشش کر کے سارے پرکٹھا کیتا ہے مبارک بعد قائد نواز شریف صاحب نے اللہ پاکستان کی زندگی کرے اور اس تو عباد کی اللہ اپنے پور اپنے کام ترقینا چاہتا ہے اسلام علیکم اس کے بعد گزارش کروں گا پاکستان مسلمی جنال کے سینئر محبصدر ملک جی صاحب سے جو میں حضرت کے ساتھ پاکستان مسلمی جنال کے ساتھ سارے دوست صحابی برادر جنہیں بھی مسلم لیگ نون نے جنہیں بھی سینئر حضرت دار مدین ہے ہموں سب کو میری طرف سے اسلام علیکم مسلم لیگ نون نے جو بھی یہاں پہ پاکستان میں جتنے بھی کام کیے ہیں میرے خیال میں پچھلے کئی دہائیوں میں بھی ہو چکے وہ کام اس کے بعد جتنا کا ٹائم مسلم لیگ نون کو محمد نوازتیف صاحب سے جتنا ٹائم ملایا جتنے کام انہوں نے شروع کیا یا جتنے انہوں نے کام کیے ہیں میرے خیال میں ان کی کوئی مسائل نہیں ملتی تہازہ ہم ان کو مبارباد پیش کرتے ہیں مصر کی طرف سے پہلے سے ہمارے کے مارے بیٹھے ہیں اس کے بعد میں مزالش کروں گا کمیونٹی رہین مہ راجہ مجرح زرال صاحب سے دین کی مناسبت سے اپنے حلات کرنا بسم اللہ الرحمن 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 جنابہ صدق صدق جیل صاحب اور جیل کر Addری لمحر اسلام علیکم سب سے پہلے میں مبارک بھات پیش کرو گا آپ سب کو کہ آج ایک بڑا پاکستان کے حوالے سے سنگمیل کا دن ہے کہ جب پاکستان کی سلامتی اور بقا کے لیے تھائیس مہی کو ایٹمی دماغے کیے گی کیونکہ اگر یہ ایٹمی دماغے نہ کیے جاتے تو آج پاکستان کا وجود ہی خطرے میں رہتا کیونکہ اسی وجہ سے پوری دنیا نے سمجھ لیا ہے کہ پاکستان کے پاس ایٹم ہے اور وہ پاکستان کے خلاف اندرونی سائشیں تو کر سکتی ہے لیکن سامنے آ کر کوئی بھی اس کے خلاف مظاہرہ نہیں کر سکتی تو میں جیسا کہ جگر ابابرے کہا ہے کہ ایٹمی پلارٹ کو ایٹمی بمپ کے بنانے میں جس طرح ہمارے تمام حکمرانوں نے کردار ادا کیا لیکن آخر میں سیرہ میانواشیر صاحب کے ساتھ بندہ تو میرے نظر میں آج مجودہ دور میں بھی اگر پاکستان میں کوئی لیڈر ہے جس کو ایک لیڈر کے طور پر تسلیم کیا جا رہا ہے تو وہ میاں نواز شریف ہیر ہے کیونکہ پاکستان میں جترے بھی سیاسی پارٹیاں ہیں میاں نواز شریف کے کٹ کٹ کا کوئی لیڈر نظر نہیں آ رہا اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے تو سیاست میں ظاہر ایک دوسرے اختلاف ہاتھیں ہوتے ہیں لیکن پاکستان کی بقاہ اسی میں بھی ہے کہ ایک اچھی لیڈر شپ پاکستان کو بھی اثر آئے تو ہم آئے تو خوشی اطاب ہوگی کہ پاکستان کے الات بہتر ہوں حق مرانی کا حق جس کو وام دیں گی اگر وہ اچھی دیانداران طریقے سے پاکستان کے نظام کو بہتر کرے گا تو وہ قوم کا ہی ہوگا تو میں آج کے دن کے حوالے سے سب بھی دوستوں کو دلی مبارک بات پیش کرتا ہوں کیونکہ آج کا دن پاکستان کی سلامتی کا دن ہے آج کا دن پاکستان کی بلبوتی کا دن ہے اس کے بعد بزارش کروں گا سینپ صحافی زیان ایمان صحب سے کہ وہ اپنے حلاف کے حاضر ہیں بسم اللہ حکم میران میں صحافت کا جو پودا اشار برصال میں لگایا تھا چلتے چلتے آج کافی برواń چل تویایاś میں کافی نئی شاہیں بومپلے نئے پھوٹی ہیں اور انہی میں ایک چھوٹی سی کوشش میری بھی شامل ہوئی ہے دو دن پہلے تین دن پہلے میں نے یہ ورچہ ٹلانچ کی ہے جس کا اددائی کام ابھی جاری ہے اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اپنی پوری اصل حالت میں آ جائے گی اور پھر انشاءاللہ سب کو اس کا کمپلیٹ ریوٹیشن کرواؤں گا آج کے دن کے حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ یقیناً ہمارے لئے بڑی عزت کی بات ہے بڑی فہر کی بات ہے کہ اٹھائیس مئی کا دن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم کو جو بلا شبہ آج تک یہ ثابت ہو چکا ہے کہ ہم تقریباً اپنی مدد آپ کے تحت کرنے والے تمام کاموں میں پوری قوموں سے پیچھے ہیں لیکن ایک ایسا کام جس نے پوری قوم کو ایک ایسی ڈھال بپسی ایک ایسی دیوار چن دی میں سمجھتا ہوں اس قوم کی چاروں طرف کہ آج کے اخبار میں آج کے انٹرنیٹ جتنے بھی اخبارات ہیں ان میں امریکن مزیر حرجہ کے یہ بیان ہے کہ پاکستان کے ساتھ ہم کسی قسم کی بھی سخت پیش نہیں کر سینے آ سکتے کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ ریسی سپر پاور جس نے پوری دنیا میں آپ سب جانتے ہیں کہ کئی ملکوں کو کئی نسلوں کو نشت و نبود کر دیا آج اگر وہ کسی ڈر کا شکار ہے اگر کسی ہوف کا شکار ہے پاکستان کے علاوہ کسی قسم کے بھی اپنے جو ان کے غلط عزائم ہیں ان کو بروے کار لانے میں تو وہ یقیناً وہ چیز ہے جو آج کے دن میں انوازشی صاحب کی اس دلے رہنا فیصلے کے بعد ہمیں حاصل ہوئی اور پاکستانی قوم کو میں سمجھتا ہوں کوئی بھی حکومت آجائے کوئی بھی پارٹی آجائے لیکن یہ ایک ایسی ڈھال بن چکی ہے پوری قوم کے لیے کہ ہمیں پوری قوم کو اس پر فہر کرنا چاہیے اور حسان صاحب کی بات کی نظر کو تائد کروں گا کہ یہ کسی جماعت کے لیے نہیں بلکہ کسی گروہ کے لیے نہیں بلکہ یہ پوری قوم کے لیے پوری ستارہ کروڑ عوام کا ایک دن ہے اور اس کو قومی دن کے طور پر اسی شائع نشان طریقے سے منعایا جائے جس طرح باقی تمام دن جو قرارداد پاکستان کے حوالے سے ہے یا آزادی پاکستان کے حوالے سے ہے میرے حال میں یہ اس طرح کمیں پاکستان کا دن ہے اور اس کو اس انداز کا ملانا چاہیے بہت شکریہ بہت شکریہ اگر عوام مبارک بات پیش لائیں اس دن د glowالے بے شک پاکستان نیسو سنتاری مہارز وجود جائے لیکن تھائی میں یادے euch ایسا دین عائدے دن پاکستان دا دفاع ناکابلش قسط ہے آج بلوچستان جو کبائر ویچ یا کراچی دا آتا ہون وہ دے آرمی پرابوگنڈا دے شامل آرمی پرابوگنڈا دے صرف اور سے جاریت نہ کرنی وجہ پاکستان دا آٹمی طاقت ہون ہے اور پاکستان دوسرم لیگ نون ایسی اتفاہر کر دی ہے بے شک جس رہاں کنجے سارے ساتھی ہیں دوسرے لیڈرہ دے سارے لیکن ایدے توڑ منزل تاک انچان بھی اینا حیرپی اتنا دماغہ کرن گی ایجیڑا سہرہ بجا ہے پاکستان مسلم لیگ نون دے اسے چاہے ایدے پاکستان مسلم لیگ نون اور تمام پاکستانی قوم ایس چیز دے نا فہر ہونا چاہید ہے کہ جننا دا لیڈر اس موقع دے نہ جوکے نہ بکے دوسری طرف ڈاکٹر ربطل قدیر صاحب دے آوالے نا کہ جنہاں دے انٹرویئے دے من پاکستانیوں ان کے فہرے لیکن ہیرو بنے دے من پیشمان میں ہیں اسی اپنے مدب مطابق عصا و قدر جسا انہاں واسطے انہاں دے جڑا مقامے و مرتبہ وہ دے واسطے سانو واضح تھاننے چاہیے آج پاکستان دے الات وہ الات نے جنہاں چونگ پاسیوں گیرے آیا تھا دشمن آئے لیکن اے وال آغنی کے جنہاں دے آلے نہ تلاش کیتا جائے اس موقعاتیں صرف اور صرف ایک ایسا لیڈر چاہیدہ ہے جیڑا وقت نہ مقابلہ کر رہے کہ نہ اس موقعاتیں جھکے نہ بکھے اور میں آہٹے شکریہ دا کرنا تمام دوستانے جنہاں اس موقعاتیں اس دیندے والے نہ ایک بہترین تقریب دا انتظام کیتا ہے شکریہ مرحبانگی اس کے بعد میں گزارش کروں گا کمیونٹی رہنما پاک ہلینک اردو ریٹیو سروس کے پروڈیوسر اور پاکستان جنرلسکلی کلاب ریجسر کے صدر سید محمد جمیر چاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم لیگ یونان ٹی ایک جیکٹری باڈی اور تمام صحافی برادری اور روسی شخصیات سلام علیکم رحم اللہ آج کے دن کے حوالے سے 28 مئی یہ خالی مسلم لیگ نواز کا دن نہیں ہے یہ ہماری پوری پاکستانی برادری پورے اہل اسلام یہ اس کے لیے فخر کا دن ہے نواز شریف میاں نواز شریف پورے اہل اسلام اور پوری پاکستانی قوم کے ایک سچے ہمدرد مخلص پاکستانی کی حیثیت سے انہوں نے جو اپنا کردار ادا کیا میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی تمام نسلیں پولے عالم اسلام اور بالخصوص پاکستان کی ان کا احسان مند رہیں گے اور رہنا کریں سیاسی معاملات میں بصیرت دنائی حکمت عملی یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس لیڈر کو یہ مجسر آ جائیں میں کہتا ہوں کہ ان قوموں کے دن سمر جاتے ہیں اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے میاں محمد نواز شریف کو عطا کی ہوئی ہیں ان کا پیغام ان کی محنت اپنی قوم کے لیے اور اپنے نوجوانوں کے لیے بالخصوص جو ہم گہر ممالک میں یہاں دن رات محنت مشکت کر رہے ہیں ہر آدمی اپنے اپنے پلیٹ فارم سے صحافی برادری اپنی محنت سے کاروباری حضرات اپنے تائیں نوجوان اپنے تائیں لیکن سب کا یقیہ مقصد یہاں پر غیر ممالک میں وہ پیغام عام کریں جو آج کے حالات کے مناسبت سے ہمیں چیلنج درپیش ہیں میں بالخصوص یونان کی بات کروں گا ہماری مسلمان برادری اور بالخصوص پاکستانیوں پہ جو کڑا وقت ہے اس کے لیے ہم سب کو تمام اختلافات بھلا کر اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے بزرگوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے پیار محبت اخوت بہیچارہ اور اتحاد یہ سب سے وقت کی اہم ضرورت ہے اس کے لیے ہمیں سب کو کٹھا ہونا چاہیے اور یہ پیغام عام کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ اور میں آخر میں شکریہ دا کروں گا اگزیکٹیف باڈی کا اور بالخصوص صدر شہدر اجاز صاحب کا کہ جو ہمیشہ سے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر یونان میں کم از کم یہ دن جو ہے بڑے احتمام کے ساتھ وہ اس کو مناتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ہم سب بھائیوں کو جتنے بھی یہاں موجود ہیں ان سب کو صحت تندرستی حمد اور حوصلہ دے پاکستان زندہ رہا ہے اس کے بعد میں دعاق دعاق دوں گا پاکستان مقسومنی نون جنال کے چیئر میں چھوڑی حافظ فضل رہم صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب حضرات میں سلام علیکم بہت خوشی ہوئی ہے اسے سب لوگ یہ تکھی ہوئی ہیں ایک دن من آنواست جنہیں جس دن لی وجہ تو اساں ڈاہ جڑا ہے سر ہے وہ فکر نال بلاند ہے زندہ پوما جڑیے نے وہ اپنے دن اپنے قائدہ نے یاد رہا دیا میں نے خوشی اس گھا دی کہ اسی مسلم لی نون دے ٹریٹ فارق کو اپنے قائد محمد نواز شریف نے جس دن دے والوہت میں آگے کیتے ہیں اس دن میں یاد رہانی ہے انہوں نے یاد رہانی ہے انشاءاللہ ساڑھا اقیدہ ہے پکا مضبوط رہا ہے کہ ایسی محمد نواز شریف صاحب نالا انشاءاللہ جدو میں اس پاکستان اور اگل لگ جانگی اس تو بڑے بڑے کام کرتے شوت ادراندی گوھر بینی میں بھی گزارش کروں گا راجہ زبیر صاحب سے کہ وہ آج کی دن کی مناسبت سے اپنے حیالات کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستو اسلام علیکم آج دے والین اللہ کو میری خاص تیاری دنی سی بارال پھر بھی کہ میں ادھا جنہ انتظام کی تاہ اس مختصر تقریب دہ میں مبارک بار دی نواز اور اپنے قائد میں فخر مصورت کرنا گا گیا انشاءاللہ کہ اسی آج دے نہیں اسی دادے دوں مسلم لیگ دے پلیٹ فارم کو ڈال کرنے میں گزارش کروں گا کہ جتنے مسلم لیگی ہیں مسلم لیگی بن کے رہے اور ایک پلیٹ فارم دے کٹھے ہو جان پر میں مبارک بار دے نواز دے پروگرام شکریہ میں بھی گزارش کروں گا جنان کے مجھے ہوئے صحافی پرڈیوسر ڈریکٹر ایکٹر جناب تیمیفی صاحب سے کہ وہ شکریہ بسم اللہ رحمان راکیم جب خیالات کی بات چلتی ہے تو آج کا دن جو میرے خیال میں ہیں صرف مبارک باد دینے اور لینے کا دن ہے اور جب مبارک باد کی بات ہوتی ہے تو خوشیاں بنانے کا دن ہوتا ہے میں جہاں تک سمجھتا ہوں اور جو محسوس کرتا ہوں عرصہ ہیں جو ان کو انتہائی پرجوش منایا جاتا ہے جب یہاں کی قصے یہاں کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں اور یہاں کی مارک آرائیو کا ذکر کیا جاتا ہے تو یوم تکبیر کے حوالے سے بات کریں تو بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں لیکن بدکسمتی سے کہ آج کا اتنا بڑا دن اتنی بڑی یور تھی جسے ایک قومی دن کی حیثیت ملنی چاہیے تھی میں اپنی نظر میں اسے ایک نائنصافی سمجھتا ہوں نہ صرف موجودہ حکومت کی طرف سے گزشتہ جتنی سے پہلے حساب کا حکومت تھی ان کی طرف سے اگر اس تہوار کو اسی وقت ایک اچھے سطح پہ جا کے ڈیویٹ کی جاتی ڈائیلاگ ہوتے تو آج اس دن کو ہم ایک قومی دن کی حیثی ایسے میں آتے ہیں جتنی بھی پاکستان مسلم لیگ نون ہے اور ان کے قائد جناب محمد نواز شریف صاحب ان سب کو آج کا دن ہے جو ہر طرح کا خراجی تحسین اس کے بعد ہر طرح مبارک بات کہ وہ مستحق ہیں اور خاص کر کہ یہاں کی جو ایگزیکٹیو باڈی ہے ان کے جو جذبات ہیں ماشاءاللہ سالہ سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں کہیں رتی بر بھی کمی نہیں آئی تو اللہ آپ کے حسنوں کو اسی طرح مضبوط کرے اور دن دنی رات دنے اور میرے طرف سے آخر ان کے سرپرستی حالہ شاہد عمد بڑ صاحب سے کہ وہ اپنے حالہ پہ سال بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے دن کے حوالے سے جتنی بھی باتیں دی جائیں وہ کم ہے لیکن یہ کہ تقریباً تمام مقررین اس بات پہ متفق ہیں کہ یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جسے کسی جماعت کی نظر نہیں کیا جا سکتا بے شک یہ متفقہ طور پر ایک جامع پالیسی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان کا ایٹمی دماقہ اپنی تکویر تک پہنچا میں آپ کو یاد دلاتا چڑھوں کہ قائدی محمد علی جنا نے جب پاکستان بنایا تو انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کی تعمیر ہو گئی ہے تشکیل ہو گئی ہے اس کو مستقیم بنانا بھی باقی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اٹھائیس مہی کو ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف نے قائدی آزم کی وہ دلینہ خواہش کہ پاکستان کو ناقابل تصہیر اسلام کا قلعہ بنا دیا پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف میاں محمد نواز شریف یہاں اس بات کبھی ذکر ضرور کریں گے کہ اس دن کو قومی دیوار کی حسیت کیوں نہیں دی گی میں آپ کو یاد دلاتا ہے جنوں کہ نائنٹی ایٹ میں یہ دماکہ ہوا اور نائنٹی نائن میں پہلی دفعہ اس کو پاکستان میں منایا گیا مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے لیکن بدکسمتی سے اس کے بعد جو کہ جمہوریت کو ڈی ریل کر دیا گیا پٹڑی سے اتر گئی اس کے بعد آنے والی حکومت نے اس کو شایان اشان طریقے سے نہیں منایا اور بلکہ یہاں تک نہیں بلکہ جیسا کہ ابھی حالات دکھائی دے رہے ہیں کہ انہوں نے بدکسمتی سے پاکستان کے ایکمی پروگرام کو بھی دوسرے ملٹوں کے حوالے کر دیا جس کا واضح بیان ہمارے قومی ہیرو قدیر خان صاحب نے دو دن قبل ذکر کیا حالات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 28 مئی 98 کو عربو ڈالر کی جو پیش کشتی وہ ٹھکرا دی گئے اور پاکستان کا استقام اور شلامتی جوزو اول سمجھا گیا اور دماغ وں حکومت کی بدکسنتی یہ ہے کہ روزانہ ڈراؤن عملے ہو رہے ہیں اور کوڑی کوڑی کے لیے امریکہ کے یہ غلام بنے ہوئے ہیں شہر ایک ایک پیسے کے لیے جب کوئی بھی ہمارے ملک کی عدالت کوئی فیصلہ سناتی ہے تو اس کے خلاف امریکہ حضور سے اس پر پریشن دبایا جاتا ہے اس کو اتنا دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ اپنے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے بے شک ہمارے ملک میں جمہوریت ہے لیکن بدکسنتی سے وہ پائیداری اور وہ مضبوطی نہیں اور وہ ثابت قدمی نہیں جو ہمارے قائد نے 1998 میں کے موقع پر دکھائی یہاں یونار کے حوالے سے میں تھوڑا سا چاہوں گا کہ آپ کے گوش گزار کروں کہ حالات جو ہیں وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ آج اس تقریب کو ہم باہر کسی بڑی جگہ پر کرتے جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کوئی بھی علاقہ ایسا نہیں ہے جہاں روزانہ کوئی نہ کوئی تشدد کے واقعات جو ہے غیر ملکیوں کے ساتھ سامنے آتے صدر صاحب نے یہ درخواست کی تھی بلکہ مشورہ بھی عدیہ تھا مجبور بھی کر رہے تھے کہ یہ پروگرام باہر کسی بڑی جگہ پر کی آیا لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے اس بات کا اندازہ لگایا گیا کہ کسی بھی شخص کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا تو اس کے ذمہ دار بھی ہم ہوں گے وہ نہیں جو آیا اس لیے یہ کوشش کی گئی ہے کہ مختصر اور اچھے طریقے سے محدود طریقے سے جتنا بھی شایعان شان ہو سکتا تھا وہ ہم نے کوشش کی انشاءاللہ اگر حالات چینج ہو گئے کیونکہ سیاسی حالات جو یونان میں ہیں وہ بھی کچھ ڈانڈول نظر آ رہے ہیں آپ سب لوگوں سے دخواست ہے بالکرسوس صافی برادری سے کہ یہ پیغام جو ہے کنوے کریں کہ لوگ خود اعتیار بڑھتے پچسانی بالخصوص کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ چار پانچ سال سے لگاتار یہ ایک سلسلہ جاری تھا آج وہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے جو رائٹ ونگ کی وہ پارلیمنٹ میں بھی اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد دوبارہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی اور اس کے باقی جو کام جو چھوڑے ہوئے تھے وہ دوبارہ پورے ہوں گے تقریب کی آخر میں دابط حطاب دینے سے پہلے میں ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا تمام آنے والے موظف نہیمانوں کو جنوے صحافی برادری سارو ببلی صاحب جو تشریف لائے ہیں ابھی اس کے علاوہ چود یوسف صاحب میا وکار لادیا صاحب اور دوسرے دوست جن کا میں نام نہیں لے سکتا سب کا دل کی فیصل باد ویفر سویڈی والے میں دل کے اتھا گرائیوں سے پاکسل مسلم غنون اور پاکسل مسلم غنون جوتھویں کی طرف سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اور آج کے دن کی مناسبت سے یوم تکبیر کے حوالے سے تمام دوستوں کا شکور گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے اپنے حیالات کا اظہار کر کے پاکسل مسلم غنون کے قائد کو حراجی تحسین پیش کیا میں گزارش کروں گا پاکسل مسلم غنون کے دہنما یونال سے چودیر احمد صاحب کہ وہ اپنے حیالات کے ذریعے چودیر احمد صاحب اسلام علیکم بہت موشی ہوئی اس میٹنگ اس اٹھائی مہیدے پروگرام اور خوصر جنیوی کیبنٹ پاکسل مسلم بنون دی اور دل خصوصا چوری جا صدر 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 اگرام ملیا سکتی میٹنگ چھ بڑی خوشی ہوئی اور دلی خوشی ہوئی اللہ پاکسل پر صدر اس وان کر کردیں توفیق دو آمین اس کے بعد میں گزارش کروں گا پاکسل صمی روم یونان کے صدر چھوڑی اجاز احمد صاحب سے کہ واج کی دن کبھنا صدر احلات کے حضر کرے بسم رحمان 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 سارے میرے دوست پائی گھر رائی سارے میں آت بدہ گلا ہوں کسا ہوں اتنا قیمتی ٹائم سپیشل میرے سے کرے اور ساری پارٹی نیجر جنہ اوہ دران بیٹھے مسلم لی کنون اران میں شبیع دعا کرنا کہ پانچ سال ہوگے رہا ہوں پارے دکھے میری گل مانے دے جس طرح میرے در اتم بیٹھے صاحب برادری جیدی ہیں ان اصطر ان اصطر میں نہیں کہہ سکنا کہ جو کچھ نا کہتا وہ الفاظ بیان کار سکنا کہ بہت زیادہ خاص کار میڈیا جن بہت میرے خامن رہا موسیقی بہت موسیقی اخبار نے لبا بھی ذاتی دور میرے فیملی تلقاء تار بنے گا کہ پروڑام میں جو سپیشل ٹیم کھڑی سپیشل ٹیم ورکنگ ٹیس سارے پروڑ میاں شریف صاحب نا پیغام بوٹا صاحب ساڑھے جرون ساڑ ساڑ پڑے ساڑ آئی میڈ پورسیز علی سارے سی صدور جڑے انہا پڑام سی ایوال اقوال لوریج کٹھے سی ہوئی ساں اسویت ینانی کرکو میرین مانگی سی میاں صاحب نا ملقات ہوئی ینان نے بارے بار ساڑی ترائی ویڈسی گئے دو دن جبال علام دس جو پچھوئی تھے نا اور اسے جو میاں صاحب ایک میسیج ادا سی سانو بوٹا صاحب میرے نال سانو انہا کہا سی کہ چندری صاحب اسی بہت زیادہ خوش ہون ساڑ مسلم لی نون اس تک آم لیکن نون جو پہلے مسلمان اور پاکستان یہ نہیں میسیج جانا چاہیے نا پاکستان مسلم لیکن نون جی جائے نون لینے کم کتنی بھی اور پاکستان ساڑی پرگرام کرانے سارے آن سی بلا اگر سارے سی پرانے سارے سارے پرانے ہمیشہ خیال کرانگے اور جیتے آسان ضرور ہو ہی اسی جوانگے احسان پایجان گل کی تھی فیس بوک نے والے یا کوئی بھی ہے میں ایک ایسا کہ جو مرضی کر آدمی آج کل دور ایسا آگیا کہ آر بندے کو لابت آرہا جیتے دنیا ہی رابطہ ہو رہا بندہ کوئی چیز ایسی غلط دیکھ رہا ہے اس بارے میری شخصیت آئے بہت اچھا بندہ کل کوئی ایسا پیغام میسج میری طرح جانا ہے میرے پارٹی ہلی سارے آمان اور میرے دوستان شرمی گئی کس 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 ہونا بندہ سارے مطلب کی شرمین گئی اور جننے میں اسی کی دوی ہیں اسی میسج غلط نہ دی کچھ میسج دی میسج دی دی کچھ ہوئے غلط چیز ہوئے فیدہ کوئی اور افسوس چیز سارے جڑے پراہ زبی اللہ پر پس تنوال ہوئی کرنے پڑھے لکھے پڑھے لکھے بندہ ارگال نہ پتا میاں صاحب یومی تقویر پچھلے ساتھ جسلہ عیسو سی چو اونک ایٹمی تمہار جسلہ سان کتنے سون پاندر منٹ پہلے امریکن صدر اس نف مول گیا اس ریکیس کی دی کہ اس تباکے نہ کرو جو سی کیا ہوگے اس چیز جیسے دیو آگے کھلپ کھلو 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 چلانگے امت کی زیادہ آگے چلے کی میاں صاحب آگیا کہ میں صرف تباکہ جڑا رہا 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 ملے گی اور جس وقت میاں صرف تباکے کی تباکے اسی افغانستان جنا آملا کی تھا اینا کیسے پاکستان اسی پتھر لے دورے لے جا سو لیکن انہیں اتنی جورت نہیں ہوئی ایک ایٹم بام پاکستان کو نا آگے ایٹم کو بیلکل جو بوش کہہ رہے سی کہ پتھر دورے لے جا سو لے جا رہا کرم جتنے جتنے مسلمان بام جڑا بام اسلامی بی اسلامی بام 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 جورت نہیں جو املا کرو اور پاکستان خاص کرے جو آج آج جڑے رہے جس رون املا کر رہے اگر بس سکنے سرو ایٹم کو نہیں ہوئی آگے نہیں آرہے انہیں جورت نہیں ہوڑی اور انشاءاللہ اللہ انقریب ہو نس کے بی آرہے اور جو سا مدر پر گی جا ساڑھی پولیسی ہیں امت نہیں آنے دے بکت دے چو انشاءاللہ اللہ اسلام جڑا رہے سر بلند ریسی اور پارٹی جری ساڑی رین نون سینی کہنے کہ بھی سارو یا سان پاکستان کے سان کی دار رہے پور پارٹی یا جلو کار بٹو نا میرے اپنا آسان صاحب صاحب بٹو صاحب بہت زیادہ کردار اور نامی اسی سزا بلی مصی دل دکا دی میرے صاحب نکومت اور جبار جڑا بنا پی دا گیا لیکن اسی چیز بلکر نہ کبرا نہیں انشاءاللہ اللہ اسی پاکستانی یا مسلمان اور یہ اللہ اللہ نے کرم ہے مسلمان نے کار کہنا اور رسمی ڈڑھڑا دینا انشاءاللہ پاکستان جڑو ہے ہمیشہ رسی تاک کیا مدرسی میں سارے پر آنا پھر شکریہ دا کرنا جنا سپیشل ٹیم پیڑے نخمد نسلی اللہ رسول اکریم امم آباد فاؤز بلائی شیخ ورن رجیم بسم اللہ رجیم یہ سفر جو اٹھائی میں انیسو اٹھانوے کو اختتام ہوا دماغوں کی صورت میں اس سفر کا آغاز چوبیس جنوی انیسو بہتر کو شہید ذرف کار بھٹو نے کیا تھا ڈاکہ فال کے بعد پاکستان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ایٹم بام بنائے جس کا آغاز چوبیس جنوی انیسو بہتر کو ضروری بھٹو نے کیا اکتوبر انیسو چھتر کو جب ڈاکٹر قدیر کو پاکستان بلایا گیا اس کی بنیاد لکھی گئی انیس سو چھراسی کو جب انڈیا نے پہلی دفعہ دماکے کیے تو پاکستان کو پتا تھا کہ ہمارے بھوز دل نے دشمن نے اس کا آغاز کر دیا اور اس نے دماکے کر دیا اور یہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے ہم بھی دماکے کریں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو بھی گھور مٹ آئی چاہے وہ بٹو کے بعد زیاؤلاک صاحب آئے اس کے بعد محترمہ بنظیر بٹو آئی اس کے بعد میاں محمد نوازشیر صاحب آئے اس کے بعد پھر محترمہ بنظیر بٹو آئی اور پھر ہمارے قائد میاں محمد نوازشیر صاحب کو موقع ملا کسی نے بھی اس امریکہ اور پوری دنیا کی پاکستان پر نظریں تھی کہ یہ دماکے نہ کرے اور ہم اسی کو کسی طریقے سے بھی رول بیک کریں لیکن مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نوازشیر صاحب کو اللہ تعالی نے یہ مد عطا کی کہ نہ صرف انڈیا بلکہ امریکہ کی بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ فیصلہ کرے کہ ہم نے بھی ایٹ بھم کے دماکے کر دیں تو اٹھائی میں انیس اٹھانویں چاغی کے مقام پر اللہ تعالی نے جے میاں نوازشیر کو حمد دی طاقت دی آج کے دور میں جس دور میں امریکہ کے سامنے آج ہم سب مسلمان بھی ہیں پاکستان بھی ہیں باتیں 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 کرتی ہیں سب پوچھ ہے لیکن ہماری لیڈرشپ میں آج اتنی جرت نہیں ہے کہ امریکہ کے سامنے اسطرح کر بات کر سکتے لیکن یہ میاں نوازشیر صاحب یہ تھے جنہوں نے کلنڈن کے فون کو بھی نہ سنا بلکہ ایک نہیں پانچ فون آئے تو میاں صاحب نے کسی کی خاطر میں نہ لائے اور دماکے کر دیئے اور آج ہم اس پوزیشن میں کم از کم بے شک امریکہ کے آگے ہم نہ اس طرح بول سکے لیکن جو ہمارا ازلی دشمن انڈیا ہے انڈیا کو جو ہمارے ساتھ اناد ہے وہ آج بھی روز روشن کی طرح آیاں ہے کہ ایک ازار سال جو مسلمانوں نے انڈیا پر امت کی ہے وہ کبھی بھی ہمارے دشمن نہیں بلا سکتا اور اس کے ذہن میں ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ کوئی بھی موقعات سے جانے نہ دیا جائے لیکن جی اللہ تعالی نے میاں صاحب کو امت دی انہوں نے اس دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کے لیے یہ دماکے کی اسی لئے آج وہ بزدل دشمن کبھی بھی کوشش نہیں کرتا ہمارے پر اٹیک کرنے کی پہلے وہ ہر وقت ہمیں دمکیاں دیتا رہتا تو یوم تبی تکبیر جو ہے وہ بھی ایک تجدید کا دن ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک پختہ ایمان والا بنائیں یہ ذین میں رکھ لیں کہ میاں نواز شریف نے دماکے کی تھے وہ میاں نواز شریف اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے پیچھے پوری قوم کھڑی تھے پاکستان میاں محمد نواز شریف میاں محمد شباز شریف آج بھی ہم اگر تہیا کر لیں کہ ہم ایک قوم ہیں تو انشاءاللہ کسی دشمن کی کوئی بھی جوت رہے اس کے ساتھ میں اجاز چاہتا ہوں بہت 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 صدر ڈرنے والے رہے اللہ اللہ س ڈرنے والے ڈرتے نہیں اور کسی سے جان اپنے بطن پر غربان جان اپنے بطن پر غربان درتے ہیں خوشی خوشی سے اللہ س ڈرنے والے درتے نہیں اور اور کسی سے حالتا ہسے درنے والے درتے ہیں اور کسی سے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیں کمزور جو ہم کو سمجھے اسے امن کی راہ دکھا دیں ہم کو یہ درس ملا ہے ہم کو یہ درس ملا ہے دربار مصطفی سے اللہ حسے کرنے والے درتے نہیں اور کسی سے حالتا ہسے درنے والے درتے نہیں اور کسی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان مسلم لیگ کی اگزیکٹیو باڈی کو اس پروگرام کے انقاد پر دل کی تھاگرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس دن کا منانے کا احتمام کیا اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نوم کو یہ سیرہ جاتا ہے کہ میاں نواز شریف نے اس وقت جب عالمی دباؤ ان پہ تھا اس کو نظر انداز کر کے ایٹمی دماغیں کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم زدہ قوم ہیں ہم ڈرنے والے جھکنے والے اور بکنے والے نہیں مختلف دوار میں ایٹمی دماغوں کے لیے جن سیاسی شخصیات نے کام کیا وہ بھی قابل تحسین ہے لیکن اس کو پایا تکمیل تک پنچانے میں میاں نواز شریف نے جو اہم رالو ادا کیا ہے وہ تریخ میں ایک اہم سنگ مل کی حصیت رکھتا ہے میسی کے ساتھ آپ سب دلگوں کا اس پرگرام میں شرکت کرنے پر شکریہ دا کرتا ہوں خدا حافظ جرنے والے جرتے نہیں اور کسی سے جاں اپنے بطن پر قرباں جاں اپنے بطن پر قرباں جرتے ہیں خوشی خوشی سے اللہ حسے جرنے والے جرتے نہیں اور کسی سے اللہ حسے جرنے والے جرتے نہیں اور کسی سے دشمن کی نگاہوں کو ہم اٹھنے سے پہلے جھکا دیں کمزور جو ہم کو سمجھے اسے امن کی راہ دکھا دیں ہم کو یہ درس ملا ہے ہم کو یہ درس ملا ہے دربارے مصطفی اللہ حسے کرنے پارے